بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہر نیکی کی نیت کر لیتے ہیں اور اگر ہمیں تندرستی حاصل ہو جائے تو ہم حق سے منحرف ہو جاتے ہیں اور گناہ کرنے لگتے ہیں جب ہم ڈرتے ہیں تو معبود حقیقی سے امید و بستہ کر لیتے ہیں اور جب ہمیں امن حاصل ہوتا ہے تو ہم معبود برحق کو نراز کر لیتے ہیں اور ہمارا عمل پاکیزہ نہیں رہتا یہ اشعار سن کر نظام الملک بہت رویا اور کہا میری حالت ایسی ہے جیسے شاعر نے کہا ویسال چار سو پچاسی سن ہجری تھا جمعرات کا دن تھا رمضان شریف کا دسوہ روزہ تھا جب افطار کا وقت ہوا نظام الملک نے مغرب کے نماز ادا کی اور دسترخان پر بیٹھ گیا فقہہ قرآن صوفیہ اور ضرورت مندوں کا ایک امبار کثیر تعداد میں موجود تھا اسلامی تاریخ کا تذکرہ شروع کر دیا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمان نہاوند پہنچے تو وہ کون سا مبارک علاقہ ہے جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا فارسیوں اور مسلمانوں کے درمیان کیسے کیسے خونی مارکے ہوئے کون کون سی عظیم شخصیات تھی جنہیں شہادت سے سرفراز کیا گیا شہدہ کا ذکر کرنے کے بعد بولے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں ان شہدہ کی معیت حاصل ہو جائے جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اپنے مکان سے نکلے اور زنان خانے کی طرف چل دیئے حدث دہلوی ساتھ ساتھ ہو لیا گویا وہ اپنے کسی جرم کی معافی مانگ رہا ہے یا مدد طلب کر رہا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں تھی فورا ہاتھ مارا اور نظام المالک کو شہید کر دیا آپ کو حرم زنان خانہ میں لے جایا گیا کہا جاتا ہے کہ اسماعیلیوں باطریوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے آپ پہلے شخص ہیں نظام المالک کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اسلامی سپاہ چیخ اٹھی بادشاہ حضن و ملال کی تصویر بنے فوراں پہنچے اور اتنے روئے کہ ہچکی بند گئی وہ ایک گھنٹے تک شہید کے پاس بیٹھے رہے نظام المالک نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی اور پھر دین ہی کی خاطر اپنی جان قربان کر دی وہ خوشبختی کی زندگی جیسے اور قابل تعریف شاندار اور شہادت کی موت مرے نمبر ایک قاتل خیمے کی رسی سے الجا اور گر پڑا نظام المالک کے غلاموں نے اسے فوراں اٹھایا اور قتل کر دیا آپ کے خادموں کا بیان ہے کہ جب ان کے آخری سانس تھے تو آخری الفاظ جو مو سے نکلے وہ یہ تھے میرے قاتل کو قتل نہ کرنا میں نے اسے معاف کر دیا کلمہ شہادت پڑا اور جان جان آفری کے حوالے کر دی نمبر دو اہل بغداد کو جب نظام المالک کی شہادت کی خبر ہوئی تو سارا بغداد پسویر غم بن گیا وزیر اور رؤسہ تین روز تک تازیت کی گھر سے بیٹھے رہے شعران مرسیہ لکھے مقاتل بناتیہ کا مرسیہ انہی میں سے ایک ہے وہ کہتے ہیں کہ وزیر نظام المالک ایک درے یتیم تھے جسے رحمان ذات نے بڑا اعزاز سے ڈھالا تھا وہ نایاب ہوا اور وقت نے اس کی قدر نہ پہچانی اور اس کے ایک دشمن نے اسے دنیا سے پھر صدف کی طرف لٹا دیا ابن اکیل نظام المالک کے بارے میں کہتے ہیں نظام المالک کے جود و کرم عدل و انصاف اور احیاء دین کے لیے اس کی کوشوں نے دنیا کو حیران کر دیا آپ کا دور اہل علم کی حکومت کا دور تھا پھر یہ دور آپ کی شہادت کے ساتھ ختم ہو گیا وہ رمضان میں حاج کے لیے جانے والے تھے لیکن سفر آخرت اختیار کیا اللہ کریم آپ پر رحمت فرمائیں آپ دنیا اور آخرت کے ایک بادشاہ کی حسیت سے فوت ہوئے نمبر دو تیسری بات سلجوکی سلطت کا خاتمہ ملک شاہ فوت ہوا اور اس نے اپنے پیچھے چار بیٹے چھوڑے بریاک محمد سنجرا اور محمود جو بعد میں ناصر الدین محمود کے نام سے پہچانا گیا بچہ تھا اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی کیونکہ اس کی ماں ترکان خاتون کو ملک شاہ کے دور حکومت میں بڑی قدر و منزلت حاصل تھی محمود تقریباً سن چار سو پچاسی با مطابق دس بانوے چار سو ستاسی با مطابق دس چورانوے حکمران رہا کیونکہ ان کا اور ان کی والدہ کا وصال ہو گیا ان کے بعد رکن الدین ابو المزفر بریاک بن مالک شاہ آیا وہ چار سو اٹھانوے با مطابق یارہ سو پانچ حجری تک حکمران رہا پھر رکن الدین ملک شاہ سانی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور اسی سال اقتدار غیاس الدین ابو شجاہ محمد کے ہاتھ میں لگا پانچ سو یارہ با مطابق یارہ سو اٹھاوی تک مستدد حکومت پر جلوہ افروز رہے عظیم دولت سے سلجوکیہ کا آخری حکمران غیاس الدین ابو شجاہ محمد تھا جس کا پایا تخت ما ورا ان نہر کا علاقہ تھا اور خررہ سان ایران اور اراک کی علاقوں پر بھی اس کی حکمرانی تھی بلا آخر پانچ سو بائس حجری یارہ سو اٹھائی سن میں سلجوکی سلطنت شابنات خازم کے ہاتھوں ختم ہو گئی ما ورا ان نہر سے سلجوکیوں کی عظیم سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ہی سلجوکی افتراک انتشار کا شکار ہو گئے اور ان کی وحدت پارا پارا ہو گئی ان کی طاقت اس قدر کمزور ہو گئی کہ سلجوکی متعدد گروپوں اور بہم متصاد لشکروں میں تبدیل ہو گئے جو تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے بہم دست و گیر ہوئے یہاں رہتے تھے عظیم سلجوکی دولت کی چھوٹی چھوٹی امارات اور دولت میں تقسیم ہو گئی یہ امارات اور سلطنت کسی سلطان کے اقتدار کو قبول کرنے کیلئے تیار نہ ہوئی جیسا کہ وہ سلطان ارغل کے بے سلطان ارسلان اور سلطان ملک شاہ اور ان کے اصلاف کے دور میں متحد رہی تھی